ایوہاں نبینا منو اے ایمان والو کھلو ہم تیمات مارے زخمہ کو خواہ اور صاف ستری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی وشکرول اللہ اور شکر کرو اللہ کا انکن تم ایاہ تابدو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو خالص عبادت کے لیے خالص حلال استعمال کرو غلط چیز کے استعمال سے عبادت چھوٹ جائے بے شک حرام کیا ہے تم پر مردار مردار حقیقی جیسے بھی شید ہاتھی گیدڑ کتہ بللہ اور مردار حکمی مرغی تھی لیکن ویسے مریضہ نہ ہوئی گائے بینس اونٹ بکری مینڈہ حلال ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زبر ہوئی تو یہ بھی مہتا ہے حکمی اور وہ پہلی چیزیں مہتا ہے حقیقی وَالْدَّمَا عَرْفِنُ دَهْتَوَا خُو وَلَحْمَ الْخِنزِيرُ وَالْخِنزِيرُ 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 علماء کہتے ہیں خنزیر بِتَمَامِهِ بِأَجْزَائِهِ بِأَجْزَائِهِ نَا کہے گا وَمَا اُحِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جن پر آواز لگتی ہے اللہ کیسے واہ اوروں کا یہ پیر صاحب کا مینڈہ ہے یہ فنان درگاہ کا بکرا ہے یہ اُحِلَّبِهِ وَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِدُوْ تُرَّ غَيْرَ بَعْدِمْ وَلَعَاتِ جو مجبور ہوا نہ تو لذت لینے والا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے فَلَا اِسْمَالِهِ اس پر کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورِ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بغشنے والا رحم والا ہے میتا دم اور خنزیر بما عجزائِ بَدَم اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی درگاہ کسی بُدھگاہ یا کسی غلی نبی شہید پری کے نام پر محصور کر دیا گیا اور مقصد تقرب بغیر اللہ وہ ناجائز شیخ الہن نے یہ تفسیر کی یہ بہت زبردست اور یہ تفسیر شاہد العزیز دیکھی یہ فتح العزیز میں حضرت شاہد العزیز شیخ الہن سے سو سال پہلے گزرے وہ بارہ سو انتالیس میں مرے ہیں اور شیخ الہن تیرہ سو انتالیس میں سو سالے بھی چونکہ یہ تفسیر جو حضرت شاہد العزیز نے کیے اور موحل نبی علی غیر اللہ میں تمام درگائے اور ان کی نیاز اور ان کے ہاں کٹھنے والے جانگر اور چڑھاوے سب کو موحل نبی علی غیر اللہ کا تو اہل عزیز کو یہ عبارت اور یہ تحقیق بہت گرام گزری تو پیر محر علی شاہ گولوی نے حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں مولانا احمد علی محدث کا شاہد ہوں لطوام المہد و بن کا استاد پیر محر علی شاہ گولوی اس نے اس کے رد میں ایک کتاب لی کی ہے الکلمت الولیاء فی تفسیر ما اہل لبی لغیر اللہ اس کتاب میں اس نے شاہد العزیز اور اس طرح تفسیر کرنے والوں کا رد کیا ہے اپنے خیال میں لیکن شاہد العزیز کا نام نہیں لیا عبدالحلیم کا شاہد العزیز کا اصلی نام مولانا عبدالحلیم ہے ان کے والد کا نام عبدالحکیم ہے ان کے دادا کا نام عبدالرحیم ہے شاہ عبدالرحیم شاہ علی اللہ کے والد اور شاہ علی اللہ کا نام عبدالحکیم ہے اور شاہ عبدالعزیز کا نام عبدالحلیم ہے کیونکہ شاہ عبدالعزیز پر رد آسان نہیں تھا سمجھے ساری ڈسپس ہو جائے صرف اپنے لوگے کو خوش کرنے کے لیے ایک کاغف کا مجموعہ بنایا ورنہ شاہ عبدالعزیز کے چند سطریں اور پیر گوڑڑی کے تمام کلمت الولیاء بہت بڑا فرق ہے اس انما حرما علیکم المیتہ ہر حلال جانور میں ساتھ چیزیں حرام ہیں آئی سوئے چنانچہ بدائے و سنائے جل پانچ صفحہ اکسٹھ فتاوہ شام جل پانچ صفحہ ایک سو اکتر امداد الفتاوہ جل چار صفحہ ایک سو اٹارہ تفسیر البحر المحید جل ایک صفحہ چار سو اٹاسی تفسیر فتح القدیر شوقانی کی جل ایک صفحہ ایک سو ستر تفسیر روح البیان جل ایک صفحہ دو سو ستتر تفسیری کبیر جل تین جس پانچ اور چھے صفحہ تیرہ قال العلماء لَوْزَ بَهَ مُسْلِمٌ زَبِيْحَتَتْ وَقَصَدَ بِهَا اَتْتَقَرُّبْ اِلَا غیرِ اللَّهِ سُوَارَ مُرْتَدْتْ وَزَبِيْحَتْهُ مَیْتَةْ تفسیر کبیر جس کسی نے غیر اللہ کے نام کی نیاز نظر کا بکرہ مینڈا کاتا مقصد اس بزرگ کو راضی کرنا ہو نہ کہ خدا ایسا کرنے والا مرتد ہو گیا اور زبیحہ اس کا ہمیشہ کے لیے مردار خنزین کی طرح نہ جائے دے ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں خون بہتا ہوا ہے ذکر دو خسیتیں تین خوبن چار غدہ پانچ مسانہ چھ مرارہ سات باقی تفسیرات کسائی سے معلوم کرو ہمیں کسائی نہیں کہ جانوروں کے پارس آپ دے باڑی یاد کرو اور چیزوں میں تو شاید احتیاط ہو لیکن یہ خوسیوں کے بارے میں بعض لوگ کہ آپ احتیاط نہیں کر دیں اور وہ کٹا کٹ کٹا کٹ کے بہانے کھاتے ہیں جس طوے پر یا جس کڑائی میں خوسیت پھک چکے ہو یا تل چکے ہو وہ بھی پلیت و مردار ہے اس میں جو دل گردے پکیں گے وہ بھی پلیت ہوں گی لہذا اس برطن کو سات دفعہ دو ہے آٹھویں مرتبہ مٹی یا ریت یا آگ سے مانجھے اور جو دکاندار یہ احتیاط نہیں کرتا اس کے پاس پیٹ کے کھانا حرام نہ جائے اسلامی مسئلہ ہے اس میں کسی کا کوئی دوسرا قول نہیں اسی طرح ہار مردار جانور میں دس چیزیں حلال ہیں اس کی تفصیل خزانت الروایات میں موجود ہے انما حرما علیکم المعتتا بے شک حرام کیا ہے تم تر مردار حقیقی حکمی دور وَدَّمَا أَرْخِنْ بَيْتَرِيَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور گوشْ خِنْزِيرِ وَمَعُوِهِ النَّبِي لِغَيْرِ اللَّهِ اور جو محسوم کر دیئے جائے اللہ کہل آیا کسی اور کہنا آئے فَمَنِدَوْ تُرْرَ جُو مجبور ہیا غیرہ باغل نہ تو لذت ڈوننے والا تھا ولا عادم نہ ضرور سے زیادہ کھانے والا تھا فَلَا اِخْمَا لَئِهِ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر چیز بددستور حرام ہے صرف اس شخص کو استعمال کے لیے اجازت مل گئی تو گناہگار نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورِ الرَّحِيمِ بے سک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے مَعُوِهِ النَّبِي لِغَيْرِ اللَّهِ کی مزید تفصیل انشاءاللہ و تعالی سورت مائے گا میں ذکر کروں گا سورت مائび لٹings 了 ちょっとation سورت مائے سورت مائائی سورت مائائی سورت مائائی سورت Son